نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لئے کمنٹ باکس میں جیم آتا دی جرور لکھیں اوم شری گنیشہ نو نمشکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سولہ اپریل سے بائیس اپریل تک کے طولاراشی فل کے بارے میں یعنی کی اپریل ماہ کا یہ تیسرا سبتہ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب ہی سے ہمارا چھوٹا سانی بیدن ہے اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں نوٹفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے پرتی ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن پرتی دن سمائے سے مل سکے ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ پھول جاتے ہیں کمنٹ باکس میں سچے مند سے جیماتا دی جرور لکھیں جیشنی دیو جرور لکھیں تو مطرو ویڈیو پر لائک جرور کریں کمنٹ جرور کریں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں سولہ اپریل سے بائیس اپریل تک تولہ راشی فل کے بارے میں تولہ راشی کے جاتکوں کے لیے یہ پورا سبتہ کیا بڑے بڑے بدلاؤ لے کر آیا ہے کیا بڑے پریورتن لے کر آیا ہے چلیے جان لیتے ہیں دیکھئے نووراتر چل رہے ہیں اور چیتر نووراتر کا یہ سمیں ہے اس سبتہ کی شروعات یعنی کی سولہ اپریل سے نووراتر کے چوتھے دن سے اس سبتہ کی شروعات ہوگی اور جو سبتہ کا انتیم دن ہوگا آخری دن بائیس اپریل کا دن اس دن تشمیتی تھی ہوگی یعنی یہ پورا ہی سبتہ ماتا میں رہنے والا ہے ماتا کی ورت پوجہ ارچنا میں یہ پورا سبتہ بھی دے گا اور جہاں تک یوک کی بات ہے تو ایک تو یہاں چندرمہ کیستے تھی ان سات دنوں میں وہ ورشب راشی سے گوچر کرتے ہوئے کرکراشی تک چندرمہ گوچر کریں گے ورشب راشی اس کے بعد میتھن راشی اس کے بعد کرکراشی ان تین راشیوں میں چندرمہ کا پرویش ہوگا دوستو اب جب یہ ورشب راشی میں ہے تو یہ چندرمہ کے ساتھ راہو یہاں پر بیٹھے ہیں کیونکہ ورشب راشی میں راہو وراجمان ہے جس کی وجہ سے چندرمہ اور راہو کی یوتی ہوگی اس کے بعد مدہ سبتہ میں یہ میتھن راشی میں چلے جائیں گے اور میتھن راشی میں چودہ اپریل کو منگل گوچر کر چکے ہیں تو وہاں منگل اور چندرمہ کی یوتی ہوگی اس سے بھی راجیوگ بنے گا اور دیکھیں اس کے بعد چندرمہ کرکراشی میں جائیں گے جو کی چندرمہ کی خود کی راشی ہے اور اب اپنے گھر میں چندرمہ ہوں گے تو یہ بڑے بلوان ہوں گے بڑے بلوان استطیمی ہوں گے اور دیکھیں سولہ اپریل کے دن جو کی بودھ ہیں ان کا بھی راشی پریورتن ہوگا اور بودھ جو ہیں وہ سب سے تیج گتی سے چلنے والے گرہے ہیں دوستو اب بودھ میش راشی میں پرویش کر جائیں گے جہاں سورے آ چکے ہیں شکر پہلے سے ہی موجود ہیں اور بودھ کا یہ گوچر بودھ دتی یوگ کا نرمان کرے گا میش راشی میں بودھ دتی یوگ بنے گا اور میش راشی میں ہی سورے بھی بیراجمان ہیں جو کی اچھکے ہو کر بیٹھے ہیں دوستو ان کا پربہاو بھی تولہ راشی کے لوگوں پر دیکھنے کو ملے گا تو یہ جو استدھیاں ہوں گی یہ بڑے ہی اچھی ہوں گی اچھے یوگ بن رہے ہیں سرواز صدھی یوگ بنے گا امرے صدھی یوگ بنے گا دیکھیں ایک تو بودھ دتی یوگ ہے ایک لکشمی ناراین یوگ ہو گیا اور اس کے علاوہ جو نورات رہے ہیں وہ چل رہے ہیں اور سرواز صدھی یوگ بھی پورے سب تہاں میں بنا رہے گا انہی یوگوں کا پربہو آپ کے جیون کے اوپر رہے گا کیونکہ یہ شکر کی راشی ہے تولہ راشی جو کی سورے کے ساتھ استدھی ہے اور دیکھیں کچھ چیزوں کے لیے تو یہ بڑی اچھی ستتی ہے اور کچھ چیزوں میں تھوڑی سابدھانیاں آپ کو برکنی ہیں جس سے سواستہ سمندد پریشانیاں ہوں گی سواستہ کے پڑتی آپ کو دھیان رکھنا ہے لیکن اس سب تہاں کی شروعات آپ کے پاریواری قائمیں بردی کو لے کر آئی ہے یعنی کہ بردی کے یوگ اس سب تہاں کی شروعات سے ہی بننے شروع ہوں گے انتیم سب تہاں تک چیزیں آپ کے لیے اچھی رہیں گی یہاں آپ کے من میں سکرات پکتہ کا بھاؤ ہوگا من میں اچھے وشار آئیں گے اور ساتھ ہی آپ کے گھر کے چھوٹے بھائی بہن جو ہیں جو واقعی سدستے ہیں ان کے لیے آپ گھر کو جاتے سمیں کوئی اپھار بھی لے کر جائیں یا پھر ایسا اپھار آپ لے جانے کے لیے پلان کر سکتے ہیں اپنے پریوار کے سدستے کو چاہے وہ آپ کے بچے ہوئے یا آپ کے گھر کے چھوٹے سدستے ہوئے آپ کے بھائی بہن ہیں ماتا پیتا ہیں یا پھر آپ کا جیون ساتھ ہی ہے ان کے سمیں آپ ان کو خوش کرنے کا پلیاس کریں گے اس کے علاوہ دیکھ یہ اس ویک میں آپ کا بیوار دیکھ کر لوگوں کو ایسا پرتیت ہوگا کہ آپ پریوارک مورچے کو بڑے اچھے سے سنبھال رہے ہیں آپ کافی پرسن دکھائی دیں گے کافی انرجی سے بھرے رہیں گے لیکن نیجی جیون میں تھوڑی سی سابدھانی آپ کو براتنی ہے کیونکہ دوستو نیجی جیون میں شروعات میں تھوڑی سی لڑ چنے آپ کے سامنے آ سکتی ہیں جس کے لیے آپ کو اندر ہی اندر گھٹن محسوس ہو سکتی ہے اس لیے وہاں آپ کو تھوڑا سا خود کو ان چیزوں سے باہر نکالنے کا پریاس کرنا ہے میڈیٹیشن کریں یوک کریں کافی حد تک آپ سمرت رہیں گے آپ کو ایسے تناہو سے نکالنے کے لیے باقی سمیں آپ کا ویوار آپ کے کارے چھیتر پر آپ بالکل نہ پڑھنے دیں مرنہ آپ کو کارے میں من لگنے میں سمسیا ہو سکتی ہے آپ کا کام میں ہو سکتا ہے من نہ لگے آپ کا کام کاجف سے دھیان ہٹ سکتا ہے اور دیکھئے ساتھ ہی جلدواجی میں آ کر تو آپ کچھ بھی ایسا نہ کریں کہ آپ کا کام ادھورہ رہ جائے یعنی آپ نے اپنے کام کو سب سے پہلے آپ کو مہتو دینا ہے سب سے پہلے اپنے کام کو پورا کرنا ہے اور اگر آپ کوئی جروری کام کو کرنے والے ہیں تو سب ہی پیپرز کو اچھے سے سنبھال کر رکھیں ان کو جانچ لیں باقی اس راشی کے جو چھاتر ہیں وہ بھی کافی اچھا ان کے لیے سمع رہے گا اچھ شکشہ کے لیے اگر آپ کے ریاض کر رہے ہیں اس کے لیے بھی بہت اچھی شروعات اس سبتہ ہو رہی ہے اور آپ کو ایک سفلتہ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ گرہوں کی استطحیق آپ کے لیے بہت اچھی بنی ہوئی ہے اب مدھے میں دیکھیں ایک تو منگل کا گوچر ہو چکا ہے منگل میش راشی میں آ چکے ہیں اور دوسرا جو گوچر ہوا ہے سولہ اپریل سے ہی وہ گدھ کا ہوا ہے جس کی وجہ سے میش راشی میں بودھا دتہ یوگ بن چکا ہے آپ کے لیے یہاں آپ کی راشی کا سوامی شکر سبتہ شکر جو ہیں وہ سبتم بھاؤ میں ہیں اور سبتم بھاؤ میں ہی شکر ہیں سورے ہیں اور سبتم بھاؤ میں ہی بودھا چکے ہیں تو بودھا دتہ یوگ بن چکا ہے اس دوران آپ اپنی مانسک پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر آپ کے مند میں کافی سمیہ سے کوئی چنتہ تھی کوئی ٹینشن تھی تو وہ دور ہوگی شارید ایک تناو آپ کا دور ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا کسی پرانے نیویش سے بھی آپ کو بڑے جبرجس لاب ملنے کی امیدیں بنی ہوئی ہیں تو اس چیز کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے جیسے کوئی آپ پیترک سمپتی ہے یا آپ کی کوئی جمین تھی آپ نے کہیں پروپرٹی لی ہوئی تھی یا آپ نے کوئی پالیسی کرائی تھی تو دوستو اب ایسی چیزوں سے آپ کی آئے میں بڑھاتری ہونے کے یوگ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو آپ کو بڑا خوش کر دیں گے اچانک سے آپ کی آردھیں قصدی میں کافی اچھا لائے گا پیسہ آئے گا اور آپ کے ہاتھ میں رکھے گا بھی ایسے میں آپ کو اپنے اوپر دھیان دینا چاہیے ایسی اوجناہ اوپر دھیان دینا چاہیے کیونکہ یہ اوجناہیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ نبیش کر دیتے ہیں چاہے آپ تھوڑا کریں لیکن یہ فیوچر میں بھوشے میں آپ کو بڑے لاب دے کر جاتی ہیں بڑا موٹا اماؤنٹ آپ کے ہاتھ آتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ میں انویس کرنا چاہیے اور دیکھئے سبتہ کا جنتیم سمیہ ہوگا جیسا کی سبھی جانتے ہیں نوراتر چل رہے ہیں ایک کس اپریل کا جو دن ہوگا وہ نو می کا دن ہوگا یہ دن مادرگا کے نوروپ کی پوجا کے لیے کنکج بٹھانے کے لیے کنکج کو آشروات پرابت کرانے کے لیے بہت ہی مہتبون دن مانا جاتا ہے اور کیونکہ یہ سمیں آپ کی آئے میں ورد ہی لے کر آیا ہے چندرمہ اپنی راشی میں ہوں گے کرک راشی میں ہوں گے اور آپ کے دسوے بھاؤں میں ہوں گے جو کی آپ کے کرم کا بھاؤ ہے کارچھتر کا بھاؤ ہے تو دوستو یہ سطحیاں بہت اچھی رہیں گی آپ کچھ اچھے فیصلے لے سکتے ہیں یا آپ کے گھر والے آپ کو کوئی اچھی صلحہ دیں گے اور ساتھ ہی آپ کو ایک بائی خرید کر دے سکتے ہیں کچھ ایسے نئے واہن کی خریداری کے یوگ جرور بن رہے ہیں جو آپ کے لئے اچھی خوشی دے کر جائیں گے اس کے علاوہ آئے میں بردھی کے سنیوں گھیں اور ساتھ ہی اس دوران آپ اپنے گھر کی جرورتوں کو دیکھتے ہوئے کوئی واہن خریدنے کی اچھا بھی جتا سکتے ہیں اور دیکھئے یہاں پر آپ کا من جو ہے وہ کئی چیزوں میں لگے گا کئی چیزوں کے کارن کچھ بھرمت بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسی بھرمت چیزوں سے آپ کو باہر نکلنا ہے اپنے کام پر دھیان دینا ہے تب یہ آپ کو کامیابی ملے گی پرتشتہ ملے گی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا آپ دیکھئے سپتم بھاؤں میں سورہ کا آنا آپ کے ریلیشن پر پربھاؤ ڈالے گا اور یہ ریلیشن آپ کے اچھے رہیں گے لیکن آپ کی راشی کے سوامی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو سواستے کا جرور تھوڑا سا دھیان رکھیں باقی کام کاج کے سلسلے میں آپ کو بہت اچھے ریجلٹ ملنے والے ہیں کیونکہ بود یہاں آج چکے ہیں بودھ کا یہ پربھاؤ بھی آپ کے اوپر رہے گا جو آپ کی استثیوں کو بڑا اچھا کرے گا اور نوم بھاؤں میں آپ کے منگل بیٹھے ہوئے ہیں بھاگے بھاؤں میں منگل کا پربھاؤ آپ کو جمینی لاب بلکل دینے والا ہے کیونکہ دوستو اب یہ منگل کا ہی پربھاؤ ہے جب آپ کو پیترک سمپتی سے لاب ہوگا جمین سے لاب ہوگا پروپرٹی سے لاب ہوگا اگر آپ پروپرٹی سے کام کرتے ہیں تو پروپرٹی اگر ڈیلنگ کرتے ہیں یا پھر ٹھیکے داری کا کام ہے یا پھر آپ ایک بلڈر ہیں تو اب آپ کو بڑے اچھے لاب کی پرابتی ہونے والی ہے اس لیے تیار رہیں یہ سب آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا اور اچھا بنانے کے لیے یدی آپ شنیوار کے دن کچھا کوئی لگتا دان کریں گے تو اس دوران بہت ہی اتتم ریجلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اس نوراتر کا جو انتیم دن ہوگا اس دن آپ چھوٹی کنیاوں کے چرن چھو کر ان کا آشروات جرور پرابت کریں یہ پورا ہی سبتہ آپ لوگوں کے لیے خوشیوں سے بھرا رہے گا اس کا فائدہ آپ کو اٹھانا ہے تو دوستو یہ جو سات دن ہیں ان کا پربھاؤ تلاراشی کے اوپر بہت ہی سا کرات مت رہے گا بات کریں اگر آپ کے پریم جیون کی تو پریم جیون کے معاملے میں یہ سات دن آپ کے لیے بڑے یادگار رہیں گے آپ یادگار لمحو کا آنند لیتے ہوئے دکھائی دیں گے پارٹنر کے ساتھ رشتے مدھر ہوں گے آپ کے اور آپ کے جیون ساتھی کے بیچ میں اچھا تعلیمیل بھی بیٹھے گا اگر آپ کے رشتوں میں کچھ کٹھاس تھی یا پھر نوک جھوک کے استدھیاں بنی ہوئی تھی تو سات دنوں میں آپ کا پریم آپ کا پریم پھر سے پروان چلے گا آپ کے رشتوں میں سوامیت آئے گی بس اس سمیں آپ کو اپنی والی پر تھوڑا سا کابو رکھنا ہے چھوٹی موٹی بات کو آپ کو مائنڈ میں نہیں بٹھانا ہے اس سمیں جتنا ہو ساکے پریم سے آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کے رشتوں میں صدار آئے گا دوستو پریم جیون کے لیے ہمیں کافی انکول ہے چلی بتاتے ہیں ایک وشش اپائے اس اپائے کو آپ جرور کریں پانچ ورس سے کم عمر کی خنیاؤں کو آپ کیلے کا دان کریں گڑ کا دان کریں تو دوستو جان کر یہ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں سچے مند سے جیمات عدی جرور لکھیں جیشنی دیب جرور لکھیں بردت دن ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں جلدی ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں دھنے بات